بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایکسل میں بیسک پے کا جو چارڈ بنا ہوتا ہے نا اس کو ہم بنائیں گے اس کے لیے ہمیں کچھ انفرمیشن یہ والی جو میں نے لکھی ہوئی ہے یہ پے سکیل وائز ہے اس کو میں تھوڑا سا زون کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہمیں ایک تو سکیل کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے کنٹری میں پاکستان میں جو سکیلز چل رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہیں اس کے بعد پھر بی بی ایس ون ٹو ٹری اس طرح آپ نے بیسک پے سکیل ٹونٹی ٹو تک لکھ لینے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انیشل انیشل جو ہماری بیسک ہے نا وہ ہم نے لکھنی یہاں پہ اب وہ کہاں سے پتہ چلے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کے منسٹری آف فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو آپ گوگل میں جسٹ ٹائپ کریں منسٹری آف فائنانس منسٹری آف فائنانس پاکستان تو آپ کو یہ جو افیشل ویب سائٹ ہے نا وہاں پہ لے جو ٹیب ہے نا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اس ٹیب کے اندر آپ جب جائیں گے تو یہاں سے آپ نے سرچ کرنا ہے ریویین آف بیسک پہ جب ریویین آف بیسک پہ آپ سرچ کریں گے تو یہاں پہ جو دوہزار سترہ میں لاسٹ ہے ہمارے پاس ریویین ہوئی تھی نا اس کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کو یہاں پہ کھولے لینا ہے ایک الیدہ سی ٹائپ میں اور یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی بیسک پہ سکیل چل رہے ہیں نا ان سب کا ایک چار دیا ہوا ہے ان سب کا جب چار آپ نیچے سکرول کریں گے ڈاؤن تو آپ کو یہاں پہ مل جائے گا دوہزار سولہ کے بعد دوہزار سترہ میں جو ہے نا ہمارے پاس بیسک پہ کا جو سکیل تھا وہ ریوائز ہوا تھا اس کے مطابق یہ ہمارے بیسک پہ یہ والی ہے یہ سکیل ہے یہ بیسک پہ یہاں سے آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انکریمنٹ بیسک پہ ہم نے وہاں سے اٹھا لی پھر انکریمنٹ انکریمنٹ پہ ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے کہ کتنا انکریمنٹ لگے گا وہ آپ نے یہاں سے دیکھ ادھر لکھ لینا ہے اس کے بعد میکسیمام کہاں تک جانی ہے یہ بھی آپ نے یہاں سے لے کے ادھر لکھنا ہے جب آپ بی پی ایس ٹوانٹی ٹو تک یہ ساری چیزیں لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک فارملے کے تحت ہم مختلف سٹیجز پہ جائیں گے کہ کس سٹیج پہ جا کے کتنی پہ ہمارے انکریز ہوگی اور یہ ہر سال کے دسمبر میں انکریمنٹ لگتا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک فارملے لگانا ہوگا ہم یہاں پہ پہلے تو زیرو سٹیج ہے جب بندہ بھرتی ہوتا ہے تو اس کی ایک انیشل سٹیج ہوتی ہے وہ ہم زیرو سٹیج یہاں سے ہی لے لیں گے یہ میں نے یہاں سے لے لی اور یہاں پہ کلک کیا اور یہاں سے پکڑ کے اس کو نیچے کی طرف لے گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس فرسٹ جو تھی نا وہ بیسک پہ زیرو سٹیج پہ آ گیا ہے مطلب انیشل سٹیج جو ہمارے ہوتے ہیں وہ وہاں سے ہم نے لے لی آگے اگلے سال جب انکریمنٹ لگے گا تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس پے میں یہ انکریمنٹ ایڈ ہو جانا ہے تو اس کے لیے میں ایک فارمولا لگاؤں گا ایک کلٹو کا سائن اور انکریمنٹ جو ہوگا اس میں ایڈ کر دوں گا ہمارا پریویس جو بیسک پہ ہماری پریویس ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں فکس کر لیتا ہوں کیونکہ کولم میں یہ جو کولم ہے اس کولم میں میں آپ کو تھوٹا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ جو ہمارے پاس کولم ہے نا یہ والا اس کولم میں ہم نے یہاں پہ اس طرف نہیں جانا مطلب کہ سی کو فکس کر دیں ہم نے سی کو فکس کرنے کے لئے یہ سی سے پہلے ہم ڈولرز کا سائن پریس کر دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایف فور پریس کریں گے ایک دفعہ پریس کریں گے تو دونوں ہی فریز ہو جائیں گے پھر ایک دفعہ پریس کریں گے پھر یہ رو کو فریز کر دے گا پھر پریس کریں گے ایف فور کو تو یہ ہمارے کولم کو فریز کر دے گا لیکن رو ہم اس میں موو کر سکتے ہیں رو میں ہم جہاں تک مرضی جا سکتے ہیں لیکن یہ کولم فریز ہو گیا ہے کولم فریز ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو نہیں فریز کرنا دی جو ہمارے پاس ہے نا ای والا جو ہمارے پاس ای ہے نا کیونکہ یہ ہر دفعہ پچھلی بیسک پہ میں ایڈ ہوگا اور ہم نے اس کو رائٹ طرف بھی موو کرنا ہے اور ڈاؤن بھی ہم نے موو کرنا ہے اس لئے میں اس کو فریز نہیں کروں گا میں جسٹ انٹر پریس کروں گا یہ ہمارے پاس آگیا پہلے اس کو میں نیچے کی طرف ڈریک کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا پہلے سب سے نیچے کی طرف ڈریک ہے اب میں چیک کرتا ہوں کیا فارمول سے یہ پلائی ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہر ایک فارمولے کے اندر یہ انکریمنٹ والا جو تھا نا سائن انکریمنٹ والا سیل جو ہے یہ ایڈ ہو گیا اور اس کے ساتھ ای ٹو والا سیل ہے یہ والا اب میں اس سے نیچے والے سیل میں جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے دونوں میں وہ اس کی انکریمنٹ اور ساتھ اس کی زیرو سٹیج جو انیشل سٹیج تھی وہ زم ایڈ ہو جائے گی اس میں انٹر پریس کیا اب میں چاہتا ہوں کہ اس سارے کو سلیکٹ کروں گا اور اس کو میں ہماری جو تھرڈی سٹیجز ہیں نا اس کی طرف موو کر دوں گا یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سکیل اور سٹیجز کتنی ہمارے پاس بنتی ہیں جتنی سٹیجز بنتی ہیں ہماری یہ تھرڈی سٹیجز پہ میں نے اس کو موو کر لیا اب دیکھیں یہ ایک میرے پاس مکمل چارٹ بن گیا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی بیسک کس سٹیج پہ کتنی بیسک پہ بڑھے گی یہ میرا فارمولا سہی اپلائی ہوگا ہے تو یہاں پہ جا کے میں ڈبل کلک کروں گا یہ دیکھیں جو سٹیج ون ہے وہ اور اس میں انکریمنٹ جو تھا یہ ہر سال انکریمنٹ جو بڑھنا ہوتا ہے وہ ہماری جو پچھلی بیسک ہوتی ہے جو رننگ بیسی ہوتی ہے اس میں ایڈ ہو جانا تو ہے تو جس سٹیج پہ بندہ ہوگا اگر بندہ بڑھتی ہوگا ہے تو اس کو پانچ سال ہوگئے ہیں تو پانچ سال میں یہ اس کی انیشل سٹیج تھی انیشل کے بعد یہ اس کا دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال اور یہ پانچ سال پانچ سال پانچ میں سال میں اس کی بیسک پہ جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوگا یہ پچھلے سال کی بیسک پہ اور یہ اس میں انکریمنٹ اتنا دو سو نویر پہ ایڈ ہو جائے گا یہ بی پی ایس ون جو بیسک پہ سکیل گورنمنٹ نے دیا ہوگا وہ ون ہے اس میں یہ ایڈ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ اس کی دس ہزار دو سو نویر پہ سیلیری بن جائے گی جو بیسک پہ اس کی بنے گی باقی الانسز علیدہ سے ہوتے ہیں یہ ہم صرف بیسک پہ کا چار سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح ایکسل میں بناتے ہیں جو مرضی بندہ یہاں پہ یہ اس کو خود سے جنریٹ کر سکتا ہے ایکسل سو پھر ہر لیپ ٹوپ میں کمپیوٹر میں ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ سیمپل اس کو اور وہاں پہ آپ کو یہ والی مل جائے گی رویین آف بیسک پہ سکیل آلاؤنس سیول سروینٹ سے یہ تین ساتھ دوہزر سترہ کو ریوائز ہوا تھا یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں یہ اس طرح کی ایک پوری سلپ بنی ہوئی ہے پورا پیپر ہے اس کے اوپر کولم بنے ہوئے ہیں وہاں سے آپ نے دیکھ لینے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہوگا ہے کہ یہاں پہ جو سکسٹین سکیل تک ہے نا ان کی تھرٹی سٹیجز ہیں اور جو سیونٹین اور ایٹین اور نائنٹین سٹیجز ہیں نا سکیل ہے نا ان کی پوانٹی یارز پوانٹی یارز تک ان کا انکریمنٹ رہے گا لگے گا اور اس کے بعد ان کا جو اکیس بائیس اور تیری سے ان کا فورٹین یار انکریمنٹ سٹیجز ہوں گے فورٹین سٹیجز مینز کے پندرہ سال تک ان میں انکریمنٹ ہوتا رہے گا تو جو سولاندہ کم لازمین ہیں ان کے لیے سٹیجز تھرٹی ہیں تو ہم نے یہ چار جو بنیا ہے یہ بیسیکلی تھرٹی سٹیجز گیا تھرٹی سٹیجز میں اب میں چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اچھا یہ میکسیمم ہمارا یہ میکسیمم ویلیو تک جائے گا سترہ ہزار آٹھ سو تیس روپے یہ سترہ ہزار آٹھ سو تیس یہ تیس سال میں اس کی بیسیک پی اب یہ پچھلی اس کی بیسیک پی سترہ ہزار پانچ سو چالیس تھی اور اس میں وہ ایک ایڈ ہو جائے گا انکریمنٹ یہ والا تو اس کی بیسیک پی کیا بن جائے گی انٹر پرس کروں گا تو یہ سترہ ہزار آٹھ سو تیس روپے بن گی یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں خود سے فارمولا جنریٹ کر کے اور اس کو آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیسیک پی کتنی بنی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو مزید موڈیفکیشن اس میں کر سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ کو آپ یہاں پہ جا کے سیل میں جا کے اس کی ہیڈنگ کو چینج کر سکتے ہیں اس کی ہیڈنگ اگر آپ سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو سمپل رکھ لیں اگر اس طرح کلر دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے لیں اس کے بعد اس کو میں بیسک پی سکیل کو بولڈ کر لیتا ہوں کنٹرول پلس بی کی مدد سے اور یہ انیشل جو ہے اس کو بھی میں کنٹرول پلس ب کی مدد سے بولڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ ان کو کلر دے لیتا ہوں یہاں پہ گیا اور یہاں میں اس کو ایک علیدہ سے کلر دے لیتا ہوں لیٹسی میں کہتا ہوں کہ ایک کلر یہ ہو جائے اس کے بعد آپ جس کو کلر چینج کرنا چاہتے ہیں سیمپل آپ ایف فور پریس کرتے جائیں تو وہ کلر ایمپلیمنٹ ہو جائے گا جیسے کہ میں نے ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس کا میں کلر اس سے وہ کا میں کلر چینج کروں یہ میں کر لیتا ہوں اس کا یہ والا کلر تو اس کلر کے لیے مجھے اب نیکسٹ میں اس پہ کلک کروں گا اور سیمپل ایف فور پریس کروں گا تو وہ ہمارے پاس کلر ہوئی ہو جائے گا اسی طرح میں آگے جاتا ہوں یہ کلر چینج ہو گیا آپ اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جس طرح آپ چاہیں ایک ایک چھوڑ کے میں اس کو چینج کر رہا ہوں یہ سیمپل میں جلدی سے کر لیتا ہوں اس کو یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ایک چارٹ بن جائے گا آپ اس کو پھر کسی ویڈیو بھی آپ کا بیسک بیسکیل ہے اس کو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کس سٹیج پہ کتنی سیلری بڑھ رہی ہے ہر سال یہ بڑھتی ہے سیلری تو اس کو ہم یہاں پہ اس کو مزید اس کو میں ٹیبل کی فورمیٹ میں لے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ ٹیبل بن گئی ہے اب اب موسٹلی ایمپلوئیز جو ہوتے ہیں نا ان کا یہی ایشو ہوتا ہے کہ ہماری اس سال کتنی پے بڑھے گی اور کتنا انکریمنٹ لگے گا تو اس کے لیے ہم یہ فارمولا جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی مدد سے آپ خود سے جنریٹ کر سکتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اس کو جنریٹ کر لیں گے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اس کا مین فارمولا جو یہاں پہ میں نے لگایا ہے وہ سمپلی یہی تھا ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے انکریمنٹ ہے اس کو ہم نے لیا ہے اور پلس کر دیا ہے جو ہماری پچھلی بیسک پہ ہے جیسے کہ انیشل سٹیج تھی سب سے پہلے تو وہ میں نے اس کو ای ٹو لے لیا ہے تو فریز میں نے کس کو کیا ہے یہ والا کولم میں نے فریز کر لیا ہے یہ والا کولم فریز کر لیا ہے اور روز کو میں نے فریز نہیں کیا کولم کو فریز کرنے کے لیے ڈالر سائن ہم لگا لیں گے شروع میں تو سمپل انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس آگیا تو یہاں سے پکڑ کے اس کو آپ سمپل نیچے کی طرف لے کے آئیں گے جہاں تک آپ کے بی پی ایسکیل ہیں وہاں تک یہ دکھانے کے لیے اور پھر جب یہاں سے ہو جائے گا پھر یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے پکڑ کے آپ نے جتنے تھرٹی سٹیجز ہیں آپ کی ان تک لے جانا ہے تو یہ میں اس کو تھرڈی تک لے گیا ہوں یہ دیکھیں اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی ٹھیک ہے انکریمنٹ پانچ ہزار آٹھ سو ستر ہے اور پچھلی اس بیسک جو ہے نا وہ یہ ہے بی پی ایسک ٹوانٹی ٹو کی ہمارے پاس یہ ہے تو یہ اس نے بالکل صحیح ہمیں بتا دیئے اسی طرح میں چیک کرنا چاہتا ہوں اگر ایک ڈویلپ سکیل ہے تو اس کا فور سٹیج ہے یا اس کی تھری سٹیج ہے تو اس کے لیے اس کی بیسک پہ کتنی بنے گی یہ دیکھیں گی یہ اس کی بنے گی فور سٹیج پہ سترہ ہزار ایک سو ساٹھ اور یہ دیکھیں فارمولا صحیح لگا ہوا ہے یہ پچھلی بیسک پہ اور اس کے ساتھ ہے نائن سکسٹی یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے منسٹی آف فنانس کی ویب سیٹ سے تو یہ اس میں انٹر کیا یہ دیکھیں اسی طرح اگر ایک بندے کا 14 سکیل ہے اس کو آپ مزید زوم کر سکتے ہیں زوم کر کے آپ کا جو سکیل ہے آپ اس کو یہاں سے فلٹر لگا سکتے ہیں یہاں پہ آپ سلیکٹ کریں گے اور کنٹرول شفٹ اور ل کے مطل سے آپ فلٹر لگا سکتے ہیں اس کو فلٹر لگانے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کا جو سکیل ہے اس کو آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں میں کہتا ہوں یہاں پہ ایک 11 سکیل کا بندہ ہے میں سیلری دیکھنا چاہتا ہوں ٹین تھ سٹیج پہ کتنی بن رہی ہے تو یہ میرے پاس آ گیا ٹین تھ سٹیج پہ اس کی یہ سیلری بن رہی ہے اس کو اب مزید زوم کر لیں یہ دیکھیں ٹین تھ سٹیج پہ اس کی 21370 بن رہی ہے تو اس کا فارمولا دیکھیں کیا لگا ہوا ہے یہ N12 والا پچھلا اور اس کے بعد C12 C12 اور N12 یہ دیکھیں یہ فارمولا لگا ہوا ہے اسی طرح اس کی میکسیمم سیلری جو ہے 38970 تک جانی ہے تو یہاں پہ دیکھنے 38970 کہاں پہ آتا ہے 380030 سٹیج پہ جا کے اس کی سیلری اتنی بنے گی تو یہ ایک فارمولا بتانا تھا میں نے کافی زیادہ سرچ کیا تھا مجھے یہ فارمولا کہیں سے نظر نہیں آیا کسی نے بھی ویڈیو نہیں بنائی تو یہ میں نے ایک سیمپل سی ویڈیو بنائی ہے اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو میری پسند آئے گی تو اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اگر اس میں سے کسی چیز کی کنفیجن ہو تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب میں اس کو سیمپل ویسے ہی کنٹرول شیفٹ ل کی مدد سے فیلٹر ختم کروں گا تو یہ میرے پاس سرہ چارڈ ویسے ہی آگئے تو اس کو آپ دیکھئے گا یہ بہت ہی آسان سا کام ہے آپ خود سے کر سکتے ہیں ہر بندہ اتنا کمپیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ سیمپل دیکھ کے کر سکتا ہے تو آپ بھی اس کو خود سے بنا لیں اپنے سسٹم میں بنا کر رکھ لیں کسی سے پوچھنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ خود سے اس کو چیک کر لیں تو میں نے سمجھتا کہ ایک جو گورنمنٹ ایمپلوئی ہے اور اس کو اتنا نہ پتا ہو کہ یہ ایک ایکسل کیسے یوز کرتے ہیں یہ ایک بیسک ٹول ہے صرف اس میں ایک فارمولا میں نے سمپل سا فارمولا لگا ہے یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں سے لینی ہے اور اس کو آپ نے خود سے پریکٹس کرنی ہے اس کو بنانا ہے پھر آپ اس کو سیو کر کے رکھ لیں اور سٹیجز کا آپ کو پتا ہونا چاہیے سکسٹین سکیل تک جو سٹیجز ہیں وہ ہمارے پاس کتنی ہیں اس کے مطابق سکسٹین تک کتنی ہیں تھرٹی سٹیجز ہیں اور جو سیونٹین ہے نا اس کی ٹونٹی سٹیجز ہیں سیونٹین سے آگے چینج ہو جاتی ہیں سیونٹین سے میں اس کے ٹونٹی سٹیجز پہ دیکھتا ہوں ٹونٹی سٹیجز یہاں پہ یہ ہے میرے پاس آگیا میں یہاں سے فلٹر لگا کے اس کو چیک کر لیتا ہوں کنٹرول شیفٹ ایل فلٹر لگایا اور یہاں سے میں سلیکٹ کر لیتا ہوں جو ہمارے پاس کون کون سے سکیلز ہیں یہ ہمارے پاس جن کی ٹونٹی تک ہے سترہ اٹھارہ انیس سترہ اٹھارہ انیس یہاں سے میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا سترہ اٹھارہ اور انیس ان کی کتنی سٹیجز ہیں ان کی سٹیجز ہمارے پاس بندی ہیں ٹونٹی سٹیجز ہیں یعنی کہ یہ تھرڈی سٹیجز تک نہیں جائے گا یہ ٹونٹی تک جائے گا تو میں یہاں سے اس کو ریموو کر دوں گا یہ یہ میں اس کو ٹونٹی تک رکھوں گا کیونکہ اس کی میک اگر ہم دیکھیں میکسیمم یہ اٹھارہ سکیل کا جو بندہ ہے اس کی انکریمنٹ میں کتنا ہوگا اس کا اٹھائیس س ستر اور میکسیمم کتنی ہے پچانوے ساتھ سو پچاس پچانوے ہزار ساتھ سو پچاس تو اسی طرح بی پی ایسے سترہ کی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ یہ بنے گے ہم اس کو فلٹر کو ختم کریں گے کنٹرول شیفٹ اہل کی مدد سے تو اس کے علاوہ دوسرا جو ہے ہمارے پاس چودہ چودہ اس کا بیس سے بائیس تک جو سکیلز ہیں ان کی چودہ تک انکریمنٹ ہیں چودہ سے یہ میرے پاس آگے نیچے اب سترہ تک ان کی ٹوانٹی تک جائے گی اور جو ہمارے پاس ہیں بیس اکیس بائیس ان کی ہمارے پاس میکسیمم فورٹین سٹیجز تک جائے گی اور یہاں سے آن وارڈ جتنے بھی ہیں وہ سٹیجز میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اگر آپ شروع سے ہی اس کو وہاں تک لیکن وہ ہے کہ درائی کرنا ایزی ہوتا ہے فارمولا اپلائی کرنا ایزی ہوتا ہے سیمپل اپ سیلیکٹ کریں اور رائٹ سائیڈ پہ لے کے جائیں اور اس کو ڈرائی کر دیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک چارڈ بن گیا ہے بی پی ایس ڈیویلک تک پاکستان میں جو گورنمنٹ ایمپلائی کے سکیلز جلتے ہیں ان کے مطابق یہ ہمارے پاس بن گیا ہے آئی ہاپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو مزید پریکٹس کریں اس کے اور یہاں سے جزاکاللہ اللہ حافظ